سانسد کے اندر بھی اب سانسدوں نے مزدوروں کے پکش میں بولنا شروع کیا مزدوروں کی ستھیتی کو لے کر وچار منتھن شروع کیا کچھ ایسے اداروادی لوگ سانسد کے اندر آئے جو مزدوروں کی ستھیتی سے واقف ہی نہیں تھے بلکہ اسی ورگ سے سامنے آتے آتے سانسد بنے تھے تو یہاں پر اب قانون بنتے ہیں کس کے لیے مزدوروں کے لیے قانون بننا شروع ہوتا ہے اور مزدوروں کے لیے قانون بننے کی شروعات تو اس قانون سے ہوئی جسے جڑیوان قانون کہتے ہیں اور پھر اٹھارہ سو چوبیس میں اسی قانون کو واپس لیا جاتا ہے اب کچھ سکاراتمک قانون بننے شروع ہوتے ہیں مزدوروں کے پکش میں اس قانونوں کے شنخلہ میں ہم بات کریں تو اٹھارہ سو انیس میں سرپردھم قانون پاس ہوئے اٹھارہ سو انیس میں اٹھارہ سو چوبیس میں جڑوان قانون ہٹائے گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اٹھارہ سو انیس میں لوڈیدام اور اس کے پرتکریہ کے فلسوروب پیٹر لو کی گھٹنا کے فلسوروب جو اٹھارہ سو انیس میں ہی ہوئی تھی کچھ قانون پاریت ہویا پہلا قانون اس قانون کے تحت پہلا بندو نو ورش سے سولہ ورش کے بچوں کی کام کی سیمہ بارہ گھنٹے کر دی گئی کتنا ہسیاسپد ہے کام سے روکا نہیں گیا انہوں نے تو مانگ رکھی تھی کہ ان کو شرم سے ہٹائے جائے آندولن کاریوں کی مانگ تھی لیکن یہاں قانون پاریت ہوتا ہے کم سے کم ایک قانون تو بنا کہ ان کا بارہ گھنٹے ان کا کاریا ودھی فیکٹری میں رکھی جائے کہ ان کی نو سے سولہ ورش کے بچوں کی ارثات نو ورش کا بچہ لیبر بن سکتا ہے مجدور بن سکتا ہے آج چودہ ورش سے کم کی آئیو کو مجدوری کروانا اپراد ہے اس کی شروعات سمبھوتہ یہی سے ہوئی لیکن شروع میں نو ورش سے کم کی ہو نو سے سولہ بارہ گھنٹے لیکن ان قانونوں کو ویوستت کرنے کے لئے کوئی ویوستہ نہیں تھی کوئی کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس کے تحت سنشت کیا جائے کن قانونوں کا پالن اچھت روپ سے ہو رہا ہے فیکٹری کے مالک ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا امیر تو ویسے ہی تھے ترکاری ادھکاریوں کو جب تب خرید لیتے تھے تو اس پرکار ان کی منمانی چلتی رہی ہے اب قانون بننے کے بعد بھی جب منمانی چل رہی ہے تو نشت روپ سے مجدوروں کا ویروض اور بڑھے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے قانون بن گیا اس کے بعد بھی منمانی تو اس کا ویروض اور بڑھتے لگا بڑھتے لگا اور اتری انگلنڈ میں تو بہت پردرشن ہوئے بہت بھاری پردرشن ہوئے انتتہ اٹھارہ سو تینتیس میں ایک قانون بنایا ایک کارخانہ ادھینیم بنایا گیا کیا کارخانہ ادھینیم کب اٹھارہ سو تینتیس میں اٹھارہ سو تینتیس میں بھی انگریجوں کی سنسد نے بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا قانون بنائے تھا یہ اٹھارہ سو تینتیس کی ہی گھٹنا ہے جس کا ویورن ہم کسی انیت دھیائے میں کریں گے آپ اپنے کتوحل وش اسے دیکھ سکتے ہیں کسی انیت ویڈیو میں فی الحال آپ دیکھیں کہ اٹھارہ سو تینتیس کے کال میں انگلنڈ نے جہاں اپنے مزدوروں کو لے کر بہت اہم قانون بنائے وہیں بھارت کے سنبند میں بھی اس کا بہت اہم قانون تھا انگلنڈ کے سنبند میں کارخانہ ادھینیم کیا کہتا ہے پہلا نو سے تیرہ ورش کی آئیو کے بچے نو گھنٹے پہلے نو سے سولہ بارہ گھنٹے تھا اب اس میں کچھ سدھار ہوتا ہے اور ان کے لیے کام کرنے کے گھنٹے نو گھنٹے میکسیمم نائن آور تیرہ سے اٹھارہ ورش کے بچے بارہ ورش انہیں نو یوک کہا جیا تیرہ سے اٹھارہ ورش کے بچے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ادھکتما کام کر سکتے ہیں یا ان سے کام لیا جا سکتا ہے تیسرا کارخانوں میں رات میں کام نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ جو پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کرتے تھے تو پوری جیون شیلی پرحاویت ہوتی تھی اب یہاں پر رات میں کارخانوں میں کام کرنا بند ہو چوتھا نو ورش سے کم آئیو کے بچے کیونکہ ریشم کے کارخانوں میں کام کر سکتے تھے کیونکہ ریشم کے کارخانوں میں شاریرک شرم کی اتنی جرورت نہیں تھی پر سوچئے نو ورش سے کم عمر کے بچوں کو بھی کارخانے میں کام کرنے دیا جاتا تھا اور کام کرنے کے لیے ایک طریقے سے کانون ہی تھا کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ نو ورش سے کم آئیو کے بچوں کو بھی کام میں لگایا جا سکتا ہے اٹھارہ ورش سے کم آئیو کے بچوں کو لگایا جا سکتا ہے بارہ گھنٹے تک آدھی آدھی تیرہ ورش سے کم آئیو کے بچوں کو نو گھنٹے کام کرایا جا سکتا ہے یعنی اس میں بھی ادیوک پتیوں کے پکش میں ایک طریقے سے سرکار بات کر رہی تھی لیکن کوئی ایسی بھی عوستہ نہیں تھی جس کے تحت یہ سنشت کیا جائے کہ یہ ادیوک پتی فیکٹری اونر آدیشوں کا کانونوں کا پالن کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اس ادنیم میں چار انسپیکٹروں کی نیوکتی کی گئی چار نرکشک جن کا کام ہوگا ہے نرکشن کرتے ہوئے سنشت کرنا کہ کانون کے انسار کارے ہو رہا ہے اب اتنا سب گھٹنا کرم اس بات کو بتاتا ہے کہ سرکار کے وچاروں میں اب انتر آنا شروع ہو گیا سرکار کے وچاروں میں اب بدلاؤ آنا شروع کانونوں کی بات کریں اور مدور سمبندی کانونوں کی تو 1833 کے بعد کچھ اور کانون ہمارے جو وشاہ میں تو نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد واسطوں میں آدھنیکی کرن کی پرکریہ ساماجک اس طرح پر بھی شروع ہوتی ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ عوضیوگی کرن آدھنیکی کرن کی اور ایک قدم تو تھا لیکن سماج کا کیا حال تھا سماج تو نشت روپ سے بہت ہی شوچنی ستھتی میں جا چلا تھا سو بھاگی سے اس سے پہلے کی سماج کی ستھتی پورے وشح میں ایسی ہوتی انگلینڈ میں ہی ویروہ ویدروہ اور آندھولنوں کے فلسوروپ جو فرانسیسی کرانتی کے بعد اور پربل ہوا اس کے فلسوروپ انگلینڈ میں ہی مزدوروں کے پکش میں کچھ قانون بنے ان قانونوں کے بننے سے سماج بھی اب آدھنیکی کرن کی اور بڑھتا ہے ہمارا دھیائے جو ہے عوضیوگی کرن یا عوضیوگی کرانتی یہ دھیائے آدھنیکی کرن کی اور کے تحت ہم ادھین کر رہے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ سماج اتنا پیچھے چلا گیا تو یہ آدھنیکی کرن کیسے ہوا اس پہلو کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور قانون میں بتا دوں اٹھارہ سو تیس کا قانون میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد اٹھارہ سو بیالیس میں مائننگ آیوگ مائننگ کمیشن بنا جسے ہم خان آیوگ کہہ سکتے ہیں اٹھارہ سو بیالیس اس میں کارخانوں کی جو ستھیاں تھیں اس کا واسطوک ادھین کیا گیا سمجھت ادھین کیا گیا کچھ نشکرش نکالے گیا اور ان نشکرشوں کا پرنام کیا تھا کہ اٹھارہ سو بیالیس میں خان آیوگ بیٹھتا ہے جو سوائم میں ایک بہت بڑی گھٹنا تھی کیونکہ سرکار کے دوارہ سماج کی ستھیتی کو جاننے کے لیے آیوگ بیٹھایا جانا سوطنطر آیوگ ایک بہت بڑی بات تھی اس آیوگ کے نشکرش کے آدھار پر کچھ قدم اٹھایا جاتے ہیں جس میں ایک قدم تھا دس ورش سے کم آیوگ کے بچوں اور شتریوں کا اب کسی طرح سے کار کرنے میں لگانا پرتبند کر دیا گیا کوئلا خان ادھینیم یہ شروعات اس کی ہوئی کوئلا خان سے وہاں بچوں کو دس ورش سے کم عمر کے بچوں کو اور مہلاؤں کو وہاں پر کار کرنے پر پابندی لگا دی گئی بہت بڑا قدم اس کے بعد اٹھارہ سو سنتالیس میں فیلڈرز فیکٹری ادھنیم پاس ہوا جو فیکٹری سے جڑا تھا جہاں اس تریوں اور بچوں کے لیے کام کے گھنٹے گھٹا کر دس گھنٹا کر دیا گیا ورطمان میں کتنا ہے ورطمان میں لگ بگ سات سے آٹ گھنٹے کا قانونی پراؤدھان ہے لیکن اس کی شروعات سولہ گھنٹے پھر اس کے بعد بارہ گھنٹے پھر کچھ معاملوں میں نو گھنٹا بھی تھا لیکن اب یہ گھٹ کر دس گھنٹے ہوا کم اٹھارہ سو سیتالیس میں یہ قانون کہلاتا فیلڈ جس میں دس گھنٹے کا اس تریوں اور بچوں کے لئے پراؤدھان رکھا گیا پراؤدھان تو یہ سب کیے گئے لیکن پھر بھی ان میں کچھ کمیاں تھیں لیکن شروعات تو ہوئی better late than never قانون بنائے تو گئے یہ ایک بڑا سکار آتمک پہلو ہے تو قانون کی کمیوں کی بات کریں تو اس قانون جو جتنے بنائے جا رہے تھے اس میں جو سب سے بڑی کمی تھی وہا تھی فیکٹری نرکشک شروع میں چار ہی لگائے گئے تھے یہ سنکھیا بڑی کم تھی انسپیکٹرز کے روپ میں جس طریقے سے عوضیوگی کرانتی کے دوران فیکٹریوں کا جال بج گیا اس کے لیے یہ بہت کم تھی ایک تو بہت کم لوگ کا فیکٹری انسپیکٹر بنانا اور دوسرا ان کو کم ویتن پر رکھنا جدی انسپیکٹر سویم کم ویتن پا رہا ہے تو وہ نشت روپ سے وہ بھرشت چار میں لپت ہوگا اور جو فیکٹری کے مالک لوگ ہے اس کے ساتھ اس کی ملی بھگت رہے گی تو یہ ملی بھگت کم ویتن کے کارن اور کم انسپیکٹر سونے کے کارن انسپیکٹر کے ہونے کا اتنا فائدہ مجدور ورک کو نہیں ملا دوسرا جو دوسری کمی تھی وہ یہ تھی کی اتنی بڑی سنخیہ میں جو لوگ آندولیت ہو چکے تھے اور ان کی آواز اب جب سنشد میں پہنچنے لگی تھی تو یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ان کی مانگیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی ستت روپ سے بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی مانگ بڑھتی اپی اکھائیں سرکار پہ بڑھتا دباؤ اس کے اپنے کچھ انی پرنام ہوئے اور ان کو ہم کسی انی روپ میں پڑھیں گے ان میں سے جو مکھیا آندولن تھے ایک تو اس میں چک بندی سمبندی آندولن تھا اس کے ویروض میں جو کرشی کرانتی سے کے قارن ہوا دوسرا کپاس ادیوگ میں جو آندولن تھا بنکروں دوارہ نیون تم مجدوری کا آندولن بچوں کے لیے سرکش کا آندولن جو کپاس دیوگ میں مشینی کرن کو لے کر ہوا تیسرے طرح آندولن ہوا تھا مشینی کرن کے خلاف ویروض یہ جو فیکٹری میں جو ورک کلچر آیا تھا اور جس کے قارن بیروج گاری بڑھی تھی اس کے خلاف تیسرا آندولن اس میں بھی محلاؤں اور بچوں کی ستھتی کو لے کر لوگ کافی اگر ہو چکے تھے تو یہ تین شرینی کے آندولن دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد لڈیزم ایک آندولن کا جکر میں نے کیا پیٹر لو نرس انبھار کا جکر ہوتا ہے اٹھارہ سوننیس میں اور اس پکار اس کے بعد پھر کانون آتے ہیں تو یہ آندولن کا دور چلتا ہے اور میں نے ایک بتایا کہ سترہ سو پنچانبے میں تو کئی طرح کے ودرو ہوئے کئی طرح کے دنگے ہوئے کئی طرح کے آندولن ہوئے سترہ سو پنچانبے میں ان سب کی پرنیت ان قانون کے روپ میں ہوئے جس کا میں نے جکر کیا اس کو لے کر بہت ویواد ہوتا ہے اس کے ترک میں اور اس کے ویترک میں اس کے ویروض میں اور جوگی کرانتی اچت ہے کیا یہ واسطو میں کرانتی ہے اور جوگی کرانتی اچت تھی کیا یہ واسطو میں کرانتی ہے کیا واسطو میں اس سے ہم آدھنی کی کرن کی اور سماج بڑھا اور چوتھا بندو جو ہم اس سے مان سکتے ہیں کی کی یہ عدیوگی کرانتی اس نے سماج کے ویبھن ورگوں کو سکار آتمک روپ سے پر بھاویت کیا سن 1970 کے دشک تک اتحاس کار جو ہیں وہ عدیوگی کرانتی شب کا پریوگ بریٹن میں 1770 سے 1820 تک کے جو پریورتن ہوئے اس کو لے کے کرتے تھے کال کیا 1780 سے لے 1780 سے لے 1820 1780 بلکہ مانے اس سے لے 1820 تک کچھ اتحاس کار تو کہتے ہیں کہ عدیوگی کران کی جو پرکریہ تھی وہ بہت دھیمی تھی اس لئے کرانتی نہیں کہلائے گی ان کی نظر میں اس کی گتی دھیمی تھی اور میں نے بارم بار کہا کرانتی وہ ہے جس کی گتی تیو رہو تو ناتمک درشتی سے اس کی گتی دھیمی تھی ایسا کچھ اتحاس کار آرہو کا کہنا اس لئے تھی کرانتی نہیں مانتے حالانکہ 18 صدی میں جو عدیوگوں کی ساپنا ہوئے جو عدیوگی کی وقاس ہوئے اس سے کافی گتی ملی تھی فلطور دھن کا اپیوگ کرنے کی یا پیکشا اب شرمکوں کی سنکھیا ادھک ہونے لگی ادھک ہونے لگے تو دوسرے ورگ کے اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کار تھی اتحاس کاروں کا ایک ورگ یہ کہتا ہے کہ 19 شتابدی کے آرم میں انگلین میں اتنے زیادہ فیکٹری اور ادھ یوگ نہیں تھے اس لیے 28 شتابدی کے کال کو ہم اور یوگ کرانتی کا کال نہیں کہہ سکتے ہو 28 شتابدی میں ہونے والی جو پرگتی تھی اسے ہم کرانتی نہیں کہہ سکتے ہو یہاں پر مہتپورن بات سمجھنے کی ہے مہتپورن تکھی ہے کہ اور یوگ کرانتی پورے دیش میں نہیں ہوئے ایسا بھی ان کا کہنا بلکہ کچھ کھیتروں میں ہوئی تو اپنے ترک میں اس ورگ کے تحاس کاروں کا دوسرا بندو یہ بھی ہے پہلا تو یہ ہے کہ کرانتی کا کال دوسرا ہے ان کی نظر میں دوسرا کرانتی کی گتی بڑی دھیمی تھی تیسرا کہ دیوگ اتنے ستھاپیت نہیں ہوئے کہ ہم اس کرانتی کاری پریورتن کہ چوتھا یہ نتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ کرانتی کچھ کھیتر تک سیمیت تھی پورے انگلین نے پورے انگلین میں پڑا اور وہ کھیت تھے لنڈن مینچسٹر نیو کاسل برمینگ بس اس ہی اس پاس ایسا انکہ کہنا ہے سترہ سو اسی سے اٹھارہ سو بیس کا جو دشک ہے اس میں روئی لوہا کپاس ویدیشی ویعا پارک کی پرگیت کی بات کرے تو انکہ کہنا ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی کرانتی کاری بات نہیں دیکھ جا سکتی نوین تقنیق اپنا ہی گئی جس اور کچھ انیو دیوگوں کا وکاس تو ہوا پر یہ کس پہ نربھر تھے بھارت کے باہر باہر سے منگائے جانے والے مال پر نربھر تھے خاص کر کپاس کی بات کریں تو بھارت سے اس کا آیات ہونا ضروری تھا اس لیے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی کرانتی کاری بات نہیں ہوئی اور اوپر سے اس کا نریات کر کے اس کو بیچنا بھی بھارت میں کیا جا رہا تھا بھارت چونکہ اپنی بیش تھا وہاں پہ سمبھوتہ کے تیار مال بیچا جائے تو ان کے ترک میں یہ کرانتی کاری پریورتن نہیں ہے ایسا ایک اتحاس کار کے ایک گھٹ کا کہنا بھاپ اور دھاتو کی طاقت کے بارے میں بھی بات کریں تو ان کا کہنا ہے اس میں کوئی زیادہ پرگتی نہیں ہوئی تھی سترہ سوستی تک بریٹن میں آیات نریات میں تو کافی وردھی ہوئی اور وہ وردھی کا کارن بیابار امریکہ سے تھا لیکن بعد میں اس میں کمی آئیں جب میں نے جیسے بتایا انگلین اور فرانس کے بیٹ کا ید تو یہ کرانٹی کیسے ہوئی امریکہ کی ستنتہ کا سنگرام بھی جب ہوا امریکہ جب سترہ سو چوہتر پہ ستر میں ستنتر ہو گیا تو اس کے بعد وہ کرانتی سماپ تھو گئی جس طریقے کا بیابار امریکہ سے ہو رہا تھا وہ بھی بدل گیا اور بلکہ آرث جو پریورتنوں کی گڑنا کی گئی ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ عدیوگی کرن 1815 1820 سے پہلے نہیں ہوا تھا کس بڑے گھٹ کا اتحاس کاروں کے بہت بڑے دل کا یہ منطب ہے کہ یہ عردیوگی کرن ہے عردیوگی کرانتی نہیں ہوا یہ یہ تحاس کار اپنے پکش میں کچھ اور بندو بھی رکھتے ہیں کپاس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ نریات آدھی کے لئے بھی وہ لوگ اپنیویشوں پر نرمہر تھے اپنیویشوں سے کچھے مال کا آیات اور تیار مال کا نریات جدی کیا جا رہا ہے تو کس پرکار اسے کرانتی کہا جائے گا چھتر بطر کر کے ادیوگی کھتر کھلے اور جو کھتر کھلے جو کھتر ادیوگی کرن سے پربھاوی تھے ان کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں جیسے منچیسٹر برمنگام ناٹنگام لندن آدھی اور انتیم بات کہ کرانتی شبد کا ادیوگوں تک ہی سیمت نہیں بلکہ کرانتی شبد ان کھتروں کو بھی پربھاویت کرتی ہے کرانتی جو شبد ہے اس کا بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے ایسا ایسا اتحاس کاروں کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے یدی اس نے کیول دیوگ کو پربھاویت کیا ہے تو اسے کرانتی نہیں کہا جا سکتا ادیوگی کرانتی کے پکش میں اور وپکش میں جاننے کے بعد یہ ادھیا ایک طریقے سے پورن روح سے سما پھو گیا یہ ادھیا بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں مدھ کال سے آدھنک کال کو جوڑتا ہے یہ ادھیا ہمارے ادھیا کے لئے بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ ورطمان جو ستھتی ہے وشو کی جسے ہم آدھنک وشو کہتے ہیں اور جس آدھنکی کرن کی پرکریہ بھی بھی جاری ہے اس کی شروعات اس عوضیوگی کرانتی سے مانی جاتی ہے اس میں ہوئے پریورتن ہمارے لئے بہت مہت پورن ہیں پرکشا کی درشتی سے اور گیان کی درشتی سے یہ ادھیا اتیاد مہت پورن ہے گیان کی درشتی سے ہم نے اس کا ادھیان کر لیا اب تھوڑا ہم کچھ پرشن کی دھان دیں جو پریقشا کی درشتی سے بھی اتیاد مہت پورن ہے اور یہ پرشن لگ بھگ آپ کے پورے ادھیا کو کفر کرتے ہوں سنگشپت میں اس کے بندوار اتر بھی میں بتاؤں گا پہلا پرشن جو آپ دیکھیں جو بہت اہم تھا کہ عدیوگی کرانتی بریٹن میں ہی کیوں بریٹن میں ہی کیوں یدی ہم ان کے آپ ان پنوں پر نظر ڈالیں کتاب کے پریشتھوں پر اور جو میں پور میں پڑھایا ہے تو ان بندووں کو آپ پائیں گے اس میں جس میں سر پرثم ہے کرشی کرانتی جو انگلینڈ میں ہوئی اب کرشی کرانتی انگلینڈ میں کیوں ہوئی یہ ہمارے ادھیان کا مدہ یہاں نہیں ہے آپ کو بس کے ولی سمجھ لینا ہے کہ کرشی کرانتی انگلینڈ میں ہوئی جو عدیوگی کرانتی کے مول پہ جاتی ہے دوسرا راجنیتک اور استھائیت راجنیتک استھرتا اور سدھرتا میں بہت لمبے کال سے وہاں پہ راج کر رہے تھے تدکالین راجونش استھر تھا اس میں کسی طرح کا ویروضہ بھاس کسی طرح کا ویروض نہیں تھا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی آرثک وکاس کے لیے تیسرا ایک سمان قانون یہ تینوں چاروں جو کھیتر تھے ویلز سکاٹلین انگلینڈ یدی پی تھے تو الگ الگ لیکن الگ الگ ہوتے ہوئے بھی یہاں پر ایک ہی طرح کا قانون سرو مان تھا جو ویعاپار اور ادیو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے چوتھا مدرہ ویوستہ بھی سمان تھی اور کھلا باجار پرنالی تھی انگلینڈ کی بھوگولی کی صدیقہ میں نے بارم بار جکر کیا ہے تو یہ ہوتا ہے پانچوہ بندو اور چھٹوہ وشال اوپ نویشک سامراج جہاں سے کچھا مال لائے جا سکے اور پکے مال کا نریاد کر کے اسے وہاں کھپایا جا سکے اس کے بعد انتیم بندو ہے لوہا اور کوئلے کا پرچور بھندار پرچور ہی نہیں لوہا اور کوئلے کے بھندار لگ بھگ پاس پاس تھے جس سے اس مال کو لے جانے لے جانے میں بہت سہولیت تھی اگلا بندو عوضیو کی کرانتی کا سمی پر سمجھ سمی پر سمجھ یا سمی پر سوج بھوچ سے تات پر ہے کہ وہاں جانے سمی پر نہرون نہرون ماد سمی پر ریلون ماد سمی پر آواغمن کے لیے سمدری جہاد بنانے کے ویوستہ کی تو یہ سمی پر جو نہریں بن گئی سمی پر جو ریل بن گئی ریلوں کے جال بچ گیا اور سمی پر سستے سمدری جہاں جو اپلپ کرائے گئے یہ ایک بہت بڑا کارن تھا برٹین میں ہی کرانتی ہونے کا کرشی کرانتی کا تو میں کر ہی چکا ہوں جو ادیوگی کرانتی سے پہلے آیا تھا جس میں سستا شرم تھا خادی پدارتوں کی مانگ بھی تیج ہو گئی تھی اور اتنے بندوں کو لیتے ہوئے کفر کرتا ہے ان بندوں کے اپنے بندوں ہیں ہر ایک بندوں کے لیے آپ کو بندو آر اس کے اتر آپ نے پڑھے ہیں سنے ہیں تو اسے بھی آپ ادھیان اوش کریں دوسرا مہت پون لگو پرشن ایک پریوار سے سمبند ہے آپ کو یاد آرہ ہوگا میں نے دربی پریوار کا جکر کیا تھا دربی پریوار سے سمبند پرشن دو دربی پریوار کا لوہ تقنیق میں یوگدان بتائیے لوہ تقنیق میں ان کا یوگدان تھا پہلی بات تو یاد رکھ باقی کسی تقنیق میں نہیں لوہ سے سمبند تکنالوجی کو انہوں نے develop کیا تو ان کا کیا یوگدان تھا دربی پریوار ان کے یوگدان کے بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ دادا پتا اور بیٹا تین جنریشن ایک ہی پریوار کے تو دادا کو پرثم ڈربی سترہ سو نو میں دھمن بھٹی کا عوشکار کو کوئلے کا پریوگ اور اچ گن وط یک لوہ کی پرابتی یہ ان کا یوگدان اس کے بعد دیتی ڈربی یعنی جو پتا تھے انہوں نے دھلوا لہوے سے پٹوا لوہ کی تقنیق کا وکاس کیا کیونکہ دھلوا لوہے سے پٹوا لوہ بننے سے کیا ہوا اب لوہے کے ویبن اپیوک شروع ہوتے ہیں پگ آئرن روٹ آئرن پگ آئرن کو انہوں نے روٹ آئرن میں بدلا تاکہ اس کے بہت سے اپیوک کیے جا سکتے یہ دیتی ڈربی کا یوگدان اور ترتی ڈربی یعنی پتر اس نے وش میں پہلا لوہے کا پل بنایا کولبرک ڈیل میں سیوہ ندی پر اور ایسا یہ بنانا کوئی وشیش بات نہیں تھی پر اس کے بنانے سے کیا ہوا ریل یاتا یاد بہت سگم ہوا ریل یاتا یاد ریل کی پانتیں بچھانے میں بہت وش میں ایک ایک اوشوا سایا کہ اب لوہے کے پل بنائے جانے سے بنائے جا سکتے ہیں جو آواغمن کے لئے بہت بہت اہم تھے اس پرکار یہ پرشن دو دربی پریوار کا لوہے کے کھتر میں کیا یوگ دان تیسرا مہاشپور پرشن کہ من بنام ریل سے آواغمن اس میں ورش بھر یہ اپلبد تھا سستہ تھا اور تیز تھا اور ریل مال اور یاتری دونوں کی آواز آہی سرل ہو گئی اور اس کے بعد پٹری و بھاپ انجن کا وشکار ہوا ان کارنوں سے یدی ہم ریل سمبند اس پرشن کا اتر دیکھیں تو اگلا بند ہوتا ہے کہ ریل وے دوارہ نہروں کو ریپلیس کر دیا گیا اب ریل وے نے نہروں کا ستھان لے لیا اور یہیں دوسرا چرن شروع ہوتا ہے اگلا بند اگلا بند اتر کہ ریل وے کے کھتر میں کچھ آوش کار ہوئے جس میں سر پر سترہ سو اکھتر اٹھارہ سو تینتیس ریل انجن جو بنتا ہے فف کار نے والا ٹرین ٹرہ نے جس کا وشکار کیا تھا فف کار نے والا انجن پف انجن جس کا نام دیا تھا پھر اٹھارہ سو چودہ میں ریل انجن کا وشکار ہوتا ہے بلچر جو جو جور ستیفنسن کرتے ہیں جس کا جکر میں ابھی کیا ہوں اس کے باد اٹھارہ سو پچیس میں پہلی بار پندرہ میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے سٹاکٹن اور بارلنگٹن دارلنگٹن کے بیچ ٹرین چلتی ہے کیا رفتار پندرہ میل پرتی گھنٹا اگلا پرشنہ آپ کا جو نبند داتمک ہے وہ ہے عوضیوگی کرانتی کے دوران ہوئے ویرود آندولن اس کے بارے میں لکھیں عوضیوگی کرانتی کے دوران ہوئے ویرود آندولن کی روپ ریکھا لکھیں ویرود آندولن کی بات کریں تو سر پرتھم فرانسیسی کرانتی کا پربھاؤ جس پہ آپ ایک سنکشپ اتر سویم لکھ سکتے ہیں اسی بند پر دوسرا بند جو آپ کو چھونا ہے وہ ہے انگلینڈ میں بھائیوہ کار پریشتتیاں جس نے جن جن کو آندولت کر دیا تیسرا شرم جیویوں جوارا مطا دکار کے لئے آندولن چوتھا بونکر ورگ لوہے کے کھشتر میں کار کرنے والے خدان کے کھشتر میں کار کرنے والے ویبھن ورگوں کا آندولن جس میں شتریان بچے اور مزدور شامل اگلا جدی ہم عدیوگی کرنٹ کے دوران ہوئے ویرودی آندولن کی بات کریں تو ان آندولن کی جو پرتکریا ہوئی وہ سویم میں ایک آندولن بنتی ہے میں نے بارم بار اس بندو کو کہا تھا کہ پرتکریا سویم میں آندولن کو جن دیتی چاہے وہ سارتھک پرتکریا ہو چاہے نررث چاہے وہ دمنکاری پرتکریا ہو چاہے وہ سارتھک پرتکریا ہو دونوں ہی آندولن کو اور بڑھاتی ہے تو اگلا بندو جو آپ کو اس میں لکھنا ہوگا وہ سمبند اس کا سمبند ہے سرکار دوارہ پرتکریا یہ سنکشت میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آندولن کے پریپرکش میں سرکار کی پرتکریا کیا رہی تو آپ سترہ سو پنچانبے سے پرارم کریں گے اور پھر اٹھارہ سو بیالیس اٹھارہ سو سیتالیس تک بنے ہوئے کانون کا جکر کریں گے پھر اس پرشن کے دار اگلا بندو روپ رکھا میں آئے گا انگلین اور فرانس کے بیچ میں جو ید ہوئے اس کے فلسوروپ ارث ویعظت پر پربھاؤ کیا پڑا مندی کا پربھاؤ پڑا کیسے اور کیا اس پر آپ کو اپنے وچار رکھنے ہوں مندی پچیس ورشی ید جو ہوا انگلین اور فرانس کے بیچ میں اس کا پربھاؤ اس کے بعد روح فرکھا کے ہی تحت آپ کو سترہ سو پنچانیبے کا جکر کرنا ہے جس میں جنوان ادھنیم پہلا کانون جو تھا جو پاریت ہوا جسے جنوان ادھنیم کہتے ہیں جنوان ادھنیم کیا ہے کیا پرنام ہوئے اس پر آپ کو پرانا بھشتا چار اس کے بھرد جو اندھلن ہوئے جس کا جکر کیا گیا ہے پور میں راج چنتر اور سنسد میں پچلت بھشتا چار یہ بھی اس میں شامل ہے پھر اس کے بعد اگلا بندو ہے شہر و کارخانوں میں بڑھتی کام گار جن سنکھیا میں پنا دہورہ دوں یہ بندو شہروں اور کارخانوں میں بڑھتی مجدوروں کی جن سنکھیا اور آندولن میں تیجی بڑھتی مجدوروں کی جن سنکھیا کیوں کیونکہ کرشی کرانتی کے دور میں کرشی کرانتی کے دور کے بعد اب مشینی کرن بہت بڑھ گیا اس مشینی کرن میں تھرشنگ مشین بھی آئی تو آپ کو وہاں سے جکر کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ بڑھتی مجدوروں کی سنکھیا نے بڑھتی بیروزگاری کو جن دیا اور بڑھتی بیروزگاری کے ساتھ شہر میں بریڈ اور انڈے کی سمجھ کھڑی ہو گئی ایک اور پیسہ نہیں دوسری اور بڑھتی مانگ کے قارن قیمتیں آکاش چھونے لگیں کم سپلائی کے قارن قیمتیں آکاش چھونے لگیں جس سے سب لوگ آندولیت ہوگا اور اسی میں اگلا بندو آپ کو لکھنا ہے انگلینڈ میں بریڈ کے لیے دنگے سترہ سو پنچانوے سے اٹھارہ سو چالیس تک یہ دنگے ہوتے کروں دوارہ نیون تم مجدوری کی مانگ کو لے کر جو آندولن کیا گیا وہ آتا ہے اگلا جو بندو ہے وہ ہے مشینی کرن کے ورد آندولن یدیو پی ہم نے مشینی کرن کے ورد آندولن کو کچھ انے پار بھاگوں میں اس کو بانٹ دیا ہے لیکن اس میں آپ کو ایک بار اور یہاں بتانا ہوگا کہ کل ملا کر آدیوگی کرن کے فلطوروب جو مشینی کرن کیا ہوا اس نے بھاری سنخیہ میں بیروج گار تیار کر دیا اور اس کے بیروج میں آندولن ہوتا ہے جس میں وست ردیوگ سے جڑی مشینوں کو توڑ دیا جاتا ہے فارمن سے جڑی مشینوں جس میں تھرشنگ مشین ہے اس کو توڑا جاتا ہے آدھی آدھی اب اس توڑ فوڑ کے ویروز میں ایک سجن سامنے آتے ہیں جن کا نام تھا جنرل نیڈ لود لودیزم کی شروعات تو لودیزم آندولن اس کا جکر آپ کو کرنا ہے جو اٹھارہ سو گیارہ سے اٹھارہ سو سترہ میں یہ بڑا سکار آتمک آندولن تھا اور اپنے طریقے کا نیا آندولن تھا اپنے طریقے کا ایک کہنا چاہیے بہت ایڈوانس آندولن تھا اس کے بعد انتیم بندو جو آپ کو آندولن کی شرنکھلا میں لکھنا ہے وہ ہے اٹھارہ سو انیس کا پیٹر لو کا نرس مبھار پیٹر لو کا نرس مبھار یدی اپی آندولن آگے بھی چلتے رہتے ہوں لیکن ہمارے اپنے اس ادھیائے کے تحت اٹھارہ سو انیس تک آندولن کا جکر ہے کیونکہ اس کے بعد شدھار شروع ہوتے ہیں شدھار کی پرکریا شروع ہوتی ہے ان کی ستھیوں میں شدھار کی پرکریا شروع ہوتی ہے جو اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو تیتیس پھر بیالیس سیتالیس آدھی کانونوں کے روپ میں یہ شدھار سامنے آتے ہیں اب انتیم پرشن جو اس ادھیائے کے انت سے جڑا ہوا ہے لیکن بہت مہت پورن ہے کیونکہ بچوں سے جڑا ہوا ہے اور دیوگی کرانتی کے دوران بچوں اور ستریوں کی ستھی میں شدھار کے لیے کیا کیا کانون بنائے گیا اور دیوگی کرانتی کے دوران بچوں ستریوں کی ستھی میں شدھار کے لیے کیا کانونی پراؤدھان کیے گئے ان کا علیک کریے پہلا کانون اٹھارہ سو انیس کا جسے ادھینیم کہتے ہیں نو ورد سے کم آئی والے بچوں کے کام پر پرتی بند لگائے گیا اور نو سے سولہ کو بارہ گھنٹے ان کا کاری نشجد کیا گیا دوسرا قدم اٹھائے گیا اٹھارہ سو تینتیس کے ادھینیم کے تحت جس میں نو ورد سے کم آئی کے بچوں کے ہیتو ریشم کی فیکٹریوں میں کیول ان کو انمتی دی گئی اور فیکٹری نیرکشکوں کی ویوستہ کی گئی نو ورد سے کم آئی کے بچے اب کہیں بھی کاری نہیں کر سکتی سوائے ریشم ادھینیم ادھینیم اٹھارہ سو تینتیس کا قانون تھا پھر کارکھانوں کی واسطی ستھتی کو لے کر آی بنایا جاتا ہے اور اس آی کے آدھار پر ادھینیم بنتا ہے جس میں دس ورش سے کم آئی کے بچوں اور تریوں کو کام پر نہیں لگایا جا سکتا دس ورش سے کم آئی کے بچوں اور تریوں پر پابندی خدانوں میں تو اس میں میں نے فیلڈر فیکٹری ازنیم کا جکر کیا تھا جس میں ورکنگ آور گھٹائے گیا بچوں اور سریوں کے لیے ماتر دس گھنٹہ کیا گیا اس سے زیادہ گھنٹے ان لوگوں سے کام نہیں لیا جا سکتا ایسا قانون بنائے گیا جدی پیس قانون میں اتنے قانون بنایے گئے اس میں کچھ کمیاں تھی اور جس میں مکھ کمی یہ تھی کہ قانون کا ٹھیک سے پالن ان پالن ہو رہا ہے کہ اس کو لے کر نرکش کی سنکھیا تو کم تھی ہی نرکش کی تنخ کم ہونے کا پرنام یہ ہوا کہ یہ لوگ مالکوں کے ساتھ مل گئے یعنی ان کا دھیان اس بات پر نہیں تھا کہ قانون کا پالن ہو رہا یا نہیں بلکہ ان کا دھیان اس بات پر تھا کہ اس قانون کے تحت اس قانون کا درپیو کرتے ہوئے کیسے مالکوں سے اپنے لئے پیسہ اگایا جائے اور ایک طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری نیرکشکوں کا کم وطن ہونے کے قارن ان کی مالکوں سے ملی بھگت ہو گئی تھی تو اس پر کار یہ پورا ادھیائے ماتر ادھیان کی دشتی سے گیان کی دشتی سے ہی نہیں بلکہ جو پرشن پوچھے جائے گئے ہیں وہ پورے ادھیائے کو کور کرتے ہوئے پرشن کی دشتی سے بھی ایک اہم ادھیائے ہے